آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے محترم ناظرین و سامین ابھی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں شروع میں ہی آپ سب کو یہ بتاتا چلوں اگر دل میں سچی تڑپ لے کر گناہوں سے چھڑکا راہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا ویڈیو کے اختتام پر مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ کر جائے گی تو محترم ناظرین بحیثیت مسلمان ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیکی کو اختیار کرے لیکن ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اقل مند وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو اور چھوڑنے کی کوشش اور دعا کرے ناظرین کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہ میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں جہاں وہ اس کام کو چھوڑنا بھی چاہے تو واپس نہیں آسکتے اور اگر ایسے گناہوں سے تر زندگی میں موت آ جائیں تو ذرا سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا تو آج ہم اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ایسا آسان نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ سات دن میں اللہ کی توفیق سے سارے گناہ چھوٹنے کی توفیق مل جائے گی اور ساتھ ہی ایک ایسے شخص کا حال بھی سنائیں گے کہ جس نے اپنے گناہوں والی زندگی صرف ایک نسخے پر عمل کر کے چھوڑ دی تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر دیں اور ڈیلی نوٹیفکیشنز کے لیے برابر میں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل نوٹیفکیشنز کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے عزیز خواتین و حضرات گناہوں کو چھوڑنے کا ایک عجیب و غریب نسخہ جو ایک اللہ کے ولی نے دیا ہے وہ طریقہ کچھ یوں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کر کے وضو کر لیں وضو کر کے صرف دو رکعہ نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالی سے آپ نے بس یوں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں بڑا کمبخت ہوں میں بڑا نالائک ہوں میں بڑا پاپی ہوں میں بڑا احمق ہوں اور سخت گناہگار بھی ہوں ان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے میری حمد بھی کافی نہیں ہے اے اللہ آپ ہی میری مدد فرما دیں یہ وہ الفاظ ہیں جو اگر دل سے نکلے تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یہ چند دن تک یہ ترتیب آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں تمام کے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے اسی طرح ایک اور بہت آسان سا طریقہ ان سب کے لیے جو کسی نہ کسی گناہ میں مطلع ہیں چاہے کبیرہ ہوں یا صغیرہ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ ضرور گناہوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں شیخ خالد الجبیر یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا سمجھدار انسان تھا لیکن وہ عورتوں کو بڑی عجیب اور بری نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا کام بھی عورتوں کے سامان بیچنے کی دکان پر تھا میں نے اسے کہا کہ تم عورتوں کو بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو کہنے لگا نہیں نہیں میں نہیں دیکھتا میں نے کہا مجھ سے مزاق مت کرو مجھے پتا ہے کہ تم بدنظری کا شکار ہو لیکن یہ بتاؤ تمہیں اس کا علاج چاہیے یا نہیں میرے پاس اللہ کے حکم سے اس بیماری کا ہنڈریٹ پرسنٹ مکمل علاج ہے کہنے لگا کیا واقعی میں اس گناہ سے نجات پا سکوں گا میں نے کہا جی ہاں کہنے لگا تو پھر علاج بتائیے میں نے اس سے کہا سنو تم اس بات کا ارادہ کر لو کہ جتنی دفعہ بھی بدنظری کا شکار ہوگے اتنی دفعہ وضو کر کے دو رکعہ نماز پڑھو گے کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے ہر دفعہ دو رکعہ ادا کرنا بہت مشکل کام ہے میں نے کہا کہ تمہیں جنت چاہیے یا جہنم کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تو جنت چاہیے میں نے کہا بس پھر صرف ہر بدنظری پر دو رکعہ ادا کرنے کا ارادہ کر لو اللہ کی قسم شیطان خود تمہاری نظروں کو نیچے رکھے گا صرف دو رکعہ پڑھنے کی وجہ شیطان تمہیں بدنظری پر نہیں امارے گا کیونکہ اس کے نزدیک اللہ کو سجدہ کرنا بدنظری سے کہیں زیادہ بھاری ہے صرف دو رکعہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں نے پھر ایک ماہ بعد اس سے بات کی اور پوچھا کہ اب بتاؤ کیسا رہا علاج تو وہ ہستے ہوئے کہنے لگا اللہ کی قسم پہلے ہفتے دس دفعہ دو رکعہ ادا کی اور دوسرے ہفتے پانچ دفعہ اور تیسرے ہفتے دو دفعہ اور چوتھے ہفتے ایک دفعہ واللہ یا شیخ اب تو ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ میں کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے بدنظری سے منع کر رہا ہے کہ دیکھو گے تو دو رکعہ نماز ادا کرنی پڑے گی وضو کرنا پڑے گا نہ دیکھو نہ دیکھو اسے دیکھنے سے کون منع کر رہا ہے شیطان کیوں کیونکہ شیطان انسان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ علاج اتنا کامیاب ہوگا اسی طرح پیارے ناظرین ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہتے ہیں کہ ایک اور دفعہ ایک سگریٹ پینے والا آیا کہنے لگا میں نے توبہ کر لی ہے لیکن سگریٹ سے میری جان نہیں چھوٹ رہی سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا سنو ہر سگریٹ کے بعد دو رکعت نماز ادا کرو کہنے لگا بس دو رکعت میں نے کہا ہاں بس دو رکعت اور اس سے پہلے وضو کرنا تھوڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگا اللہ کی قسم یا شیخ پہلے دن ہی تیس سگریٹ سے میں پانچ سگریٹ پر آ گیا جب بھی سگریٹ پینے کا ارادہ کرتا ہوں شیطان مجھے کہتا ہے نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہو کوئی فائدہ ہی نہیں سگریٹ پینے کا وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنی پڑے گی کہنے لگا پہلے دن پانچ پی اور دوسرے دن تین اور ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے مکمل سگریٹ پینے چھوڑ دی اللہ کی قسم بھائیوں میرے نہیں خیال تھا کہ یہ علاج سگریٹ پینے والے کیلئے بھی فائدہ مند ہوگا لیکن اللہ کے حکم سے بہت ہی کامیاب علاج رہا جو کوئی بھی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی دوسری آداد جس میں مبتلا ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو دو رکعت آدھا کریں اور پھر دیکھیں کیسے اس کی یہ عادت گناہوں کی شوٹتی ہے ایک اور بھائی جو ملا اور کہنے لگا شیخ میں نے آپ کی کیسٹ سنی اور مجھے یہ علاج بہت پسند آیا میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ اللہ کی قسم اگر میں فجر کی نماز پر نہ اٹھ سکا تو میں دس رکعت ادا کروں گا لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی اللہ کی قسم میں اب ایک سال سے فجر کی آزان سے دس منٹ پہلے ہی مسجد میں ہوتا ہوں دیکھو بھائیوں اس شخص نے صرف پکارا ارادہ اور نیت ہی کی تھی اور شیطان نے یہ نوبت ہی آنے نہیں دی کہ وہ دس رکعت ادا کرے عزیز خواتین و حضرات اللہ کی قسم شیطان اتنا طاقتور نہیں صرف ہم کم ہمت ہو گئے ہیں ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور واویلہ کرتے ہیں علاج کا نہیں سوچتے ہر بیماری کے علاج کا مضبوط ارادہ کریں ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو اور پھر ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے لیے ایک خاص کفارہ متعین کر لو جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے جیسے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے کفارے میں دو رکعت نماز آدھا کرو اور اگر کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہو وہ بھی کفارے میں دو رکعت ادا کریں ان رکعت کو کبھی ملتوی نہ کیا جائے بلکہ ہر وقت ان دو رکعت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر دفعہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دل سے دعا کریں کہ وہ گناہوں سے چھٹکارہ پانے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے تو محترم ناظرین یہ ہے وہ خاص عمل اور نسخہ جس کی بدولت ہم آرام سے گناہوں والی زندگی چھوڑ سکتے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کی دل کو چھوئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مرد بھولئے گا انشاءاللہ اسی طرح کے معلوماتی سیشن میں ہر طرح کے نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیر لگیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ